تحریک نیشمی رومال جسروان حضرت شیخ الہند بولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ اے پیداوار آہنہ مدرس جی پہلیو پہلیو مدرسو جے کو قائم تھے ہو دیوبند میں جے کو مدرسو الہامی مدرسو ہوئے ہو جے جو پہلیو مستاد کو محمود ہوئے ہو جے جو پہلیو شاگرد کو محمود ہوئے ہو اے پہلیو شاگرد حضرت شیخ الہند ہویا جن جے استادی جی برکت سا جن جے سرپرستی جی برکت سا امت کہ اے مانو ملیا جو اکل حیرانہ ہے امت کہ اے مانو ملیا روحانی حبیجی حیثیت غورہ مانو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جے روحانی حجمہ ملیا تحریک ریشمی رومال جسروان حضرت شیخ الہند ہویا تو انہیں جا پانا ملی حضرت مولانا حضرت مولانا عبید اللہ سندی حضرت شیخ الہند جا شاگرد ہویا تصوخ سلوخ جا امام حکیم الامہ حضرت مولانا عشر حبیل تانوی رحمہ اللہ حضرت شیخ الہند جا شاگرد ہویا برے صغیر میں انگریزی سامران جا کے ٹوٹا چپائے زلیر کرے امام حضرت مولانا حسین عمر بدنی رحمت اللہ لے بھی شیخ الہند جا شاگرد ہویا مجھا دوستو عزیزو ہی مکتب مدرسہ ماؤ جی حیثیتہ رکھنا ماؤ جی حیثیتہ ہی اہمانوں پیدا دیا ہے دعوت و تبلیغ جو سرچشم و مدرسہ آرہے ہیں ان تحریک جو قائد ہے بانی حضرت مولانا علیاء صاحب رحمہ اللہ مدرسہ جی پیدا آرہا ہے سجی دنیا کے تصوخ جا نکٹہ سکھارے سکھارے امت جے روحانی نبزت حت رکھی انہیں جے رضائل کے فضائل سا مچان جی ترغیب کی اے گرب گدھانا وارو حضرت مولانا عشر فلی تھانوی رحمہ اللہ مدرسہ جی پیدا آرہا ہے شیخ الاسلام مولانا حسین عمر بدنی مدرسہ جی پیدا آرہا ہے و جا دوستو عزیزو جے کے بھی دنیا میں تمام ودا جے صداو جے کے طائف منصورہ علماء حق اہل سنت و الجماعت علماء دیون نے جے کے دینی تحریکات پیدا تھی وہاں اول کا بچی اجتائیں انہیں سبنی جو سرچشموں انہیں جے پیدا تھے جی جائے مدرسہ اللہ تعالیٰ انہیں مدرسہ کی عزت عطا گئی آئے مجھا دوستو عزیزو انہیں مدرسہ یہ حقانیت جی آوری دلیل آئے اتنی اہل اللہ پیدا تھا اتنی مجاہدہ پیدا تھا اتنی دعائی پیدا تھا اتنی مان ان جا دینی رہنما پیدا تھا اتنی مانوں پیدا تھا جن مان ان کے باقاعدہ حد تکھا جھلے جھلے راہ مستقیم جو راہی بنایوں انہیں جو سرچشموی مدرسہ ہیں کراچی حدراباد نسو ونی صندو ہندو بھمو جتے جتے تمہاں کے دین جی محنت جو جو اہل حق جے ترمات جے کوئی نقشو نظری دو انہیں میں غور کر دو جو سرچشمو جے کرے شروع جو آئے تو انہیں جی اصل بنیاد مدرسہ آئے پن خوش نصیب آئے ہیں جو رب زلجلال توکھے موکھے اہلیو ہستیوں نے نہیں آئے ہیں جی کہ انہیں مدرسہ پیدا کیوں ہیں یہ راہ امت جی دینی رہنمائی پوری دنیا میں کرنوارا شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات و مدرسہ جی پیدا وارا ہے پوری دنیا جے سامراج کے اکھیوں اکھن میں ملائے دلہ نوارا اے دنیا جے قہم طاقتور کھا نجج نوارا لجر بے باق قیادت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتوں میں مدرسہ جی پیدا وارا دعوت و تبلیغ جے کمک ہے پوری دنیا میں سبھار نوارا انڈیا میں حضرت مولانا محمد سعید صاحب ابراہیم گجرات صاحب حید مولانا احمد لار صاحب اہینا آسان جے رائیوج میں حضرت مولانا احسان الحق صاحب حضرت مولانا نظر رحمان صاحب موجہ دوستو جیزو سمجھا سب مانو مدرسہ جی پیدا وارا ختم نبوجی تحریک جا سروان ہیر لسو ماضی میں لسو ہیر ختم نبوجہ امیر کے رائے ہیں حضرت خواج خواجگان حید مولانا خان محمد صاحب موجہ اگوان ہویا مدرسہ جی پیدا وارا ہے اجو ننجا سروان حضرت حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب دامد برکات ہم مدرسہ جی پیدا وارا ہے ہیر دنیا میں جتے بطوا ونجی خمیل صداو جتے جتے ایک باغی محمدیت چھار حضرت نوارو تو وانکہ جے کریں مل دو انجی بنیاد ونجی پیر ونجی کولی داو تو انجا پیر تو وانکہ مدرسہ ونجی ختم تھی دارا ملد یہ مدرسہ موجہ دوستو زیدو مینہ ارے نور آئیں سرچشم ہدایت آئیں سکھ سکون جی جائے آئیں اللہ جی رحمت جی وسن جی جائے آئیں اللہ جی اگر وہاں رحمت جی فرشت جی نزول جی جائے کو لکھو دفعہ قسم کھڑے کھڑوں نہ تھے اوہے جائوں مدرسہ آئیں جتے بہن وارل جو خدا ملع عالی میں تذکروں کرے اوہے جگہ آہن تا مدرسہ آئیں مجتمع قوم فی بیت میں بیوت اللہ یتنون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم اللہ نزلت علیہم السکینہ وغشیتهم الرحمہ وحفتهم الملائکہ وذکرهم اللہ فی من عندہ اوکمہ قال مجھے نبی پاک علیہ السلام جو فرمان توکھے موکے مدھائرے واہے جتے سکھے سکون مہندو اوہے مدرسہ جتے رحمت میاں اگر وصل دیا اوہے مدرسہ جتے قرآن پڑے ہو وجہ تو جتے قرآن سکھے ہو وجہ تو جتے قرآن سے کھارے ہو وجہ تو اتے سکھے سکون آئے جو سجی دنیا چریہ ہے سکھے سکون جو پویاں پر مجھے نبی پاک علیہ السلام جو فرمان ہوکہ ہے حقلوں کرے توکھے موکے مدھائرے واہے اوہ سکھے سکون جا متلاشی ہو سکھے سکون دنیا میں لائے جتے مجھے نبی اللہ نتے دیا ہے مجھے نبی فرمائے دنیا دنیا جے سبینی شہدے خدا جی لانتا ہے سوائے اللہ جے ذکر جے اے جے کہ اللہ جے ذکر جے اے عالم طالب علم سراحتا مجھے نبی عالم طالب علم ذکر جا بدایوں سجی دنیا میں لانتا پیوسے مدرسل میں اللہ جی رحمتا پیوسے مدرسل میں اللہ جی رحمتا پیوسے انہ دنیا جے لانتا کھا بچے لجائوں ہی مدرسلیں مجھے دوستوں دیزوں ہتے اوہے مان ہوتا پیدا تھے جے جیڑے تھے انہ جی اصلا یہ نبی ترغیب کی ترغیب نہیں تلقی نہ کی مجھے دوستوں دیزوں مجھے نبی فرمائے واہے عالمت ہی جاؤں یا طالب علمت ہی جاؤں بلا اہنا نتیج نتھاتی سکھاؤں تبنیو ننجے مجلس میں مہی تلیجے کننسا ننجوں گالیو مد جاؤں بلا اہا و فرصد کو نتبا تدکانت بہندے تفتر میں بہندے گھر میں بہندے انہیں مدرس نوارن حق جی عالم انسا محبت ضرور کر جاؤں مجھے امتیو پنجانت ہی جاؤں تباہ تھی ویداؤں ایک روایت میں مجھے نبی فرمائے پنجو ہوا ہے جے کو مدرس نوارن سا بغض رکھے اہل علم سا کینوں رکھے وہ پنجو ہوا ہے جے جے تباہی جی وعید دھمکی مجھے نبی مدائی آئے کی مدرسہ ان جتا عالم ہے طالب علمت تھا پیدا تھے جن جے حجن تھی مجھے نبی ترغیی ورنی آئے عالمت تھی ہو یا طالب علمت تھی ہو یا انہیں جو دلسا گالیوں مدھنا وارات تھی ہو یا انہیں سا محبت کئے ہو پنجانت ہی جو ہلاک تھی وینداؤں اے پنجو ہوا ہے الخامس ایوب ان العلم و اہلہو اے پنجو مانو وہا ہے جے کو اہل علم سا کینوں رکھے نفرت کریں مجھا دوستو عزیزو ونی نکھ دی گالا ہے پنجڑے پدبخ معاشرے میں یہ رہی رہی رہیوں جے میں مانو علماتیں انگریوں کھڑی رہی ہیں مدرسن کے ٹوکوںیں چتھروں کرے رہی ہیں مدرسن یہ خلاف ہے کہ عالمگیر تحریک مہم حلی رہی آئے ہیں مجھا دوستو عزیزو انہیں مانو ان کے سوچڑک پہ عالم تے تنقیدہ اصل میں مجھے نبی پاک علیہ السلام تے تنقیدہ ہے جو جو عالمتن نبیان جا وارث آئے الانبیاء لم یورس دینار و مولا درہما انما وررس العلم مجھے نبی فرمائے تا عالم درہما دینار لاہن شنیدہ جہ جہ مانو وارثت ہے انبیاء انبیاء علیہ السلام علم شنی لاہن انہیں علم جا وارث اللہ پاک حق جا عالم ان کے بنائے العلما ورسط الانبیاء اے تیری عربی تمام سمجھو تھا نبیان یا وارث آئے نبیان یا وارث افسوس آئے لپے جے بچے جو نکاح دو پڑی سکھے لپے جے پیو جو جنازہ دو پڑی سکھے اے تنقید جے کرے آئے ہونکے کرنے جی تا عالم انتے تنقید کرے رہے ہو اے عالم انہ حجن تب وہ جنازہ تہاں جو کیرو پڑھا ہے اے عالم انہ حجن اے تمہا جے موتن کھے اے تمہا جے میتن کھے کیرو گسل گسل یارے دینی رہنما جے کرے تمہا جے ہنہ معاشرے میں نہ حجن تب وہ تمہا جو ماحول ایئے تھی وجہ یہ موجہ دوستو جیدو روس جو حال تھی وے ہو جو نبک روس میں چندے چندے عالم ان کے شہید کہے ہوئے ہوئے ہو وہ چھاروں سے جو حال تھے ہو جتوں آمدی ہوتے چھاترکی کے جو حال تھے ہو چھاروں سے جو حال تھے ہو جتے جتے مدرسن کے تعلیٰ لگا جتے جتے علماء جے زبان ان کے بند گئے ہو اے جتے جتے علماء باہر نہ نکتا اے انہیں سامرات جے خلا محنت کا نہ گئیں اُتے دینی ختم تھی وہاں ستنی کھنجل میں منی گھومی لزو اللہ جزائے خیل دے علماء دیون علماء حق کے جن دین جے ہر ہر مورچے کے سنبھالے ہوئے ہوئے ہیں دعوت و تبلیغ جے مورچے کے علماء حق علماء دیون سنبھالے ہوئے ٹائن ختم نبوت کے سنبھالے ہوئے رہا تصوح و سنوز محنت کے سنبھالے ہوئے رہا مدارس کے مقاتب کے مساجد کے مراکز کے دعوت و تبلیغ جے کمکے اے انہیں سیاسی تحریکات کے سنبھالے ہوئے رہا بلحمدللہ یہ حق علماء جے کہ دنیا جے قہم طاقت تکہ ڈجڑکا بغیر اکھیوں اکھن میں ملے عجب و ننزگا لائے رہے ہیں خوش نصیمہ اے اپاڑا برنے صغیر وارا خصوصا پاکستان وارا جو رب زلجلال تمانکی ایسا کہ ایڑی آزادی عطا گیا ہے ایڑی آزادی دنیا جے کہ اسلامی ملک میں نہ ہے جہلی یہاں آزادی مدرسن واری رب توکھموں کے لنیا ہے یہ جو سامراج ایسا کہ آزادی چھنڑ جائے تھو اللہ تعالیٰ انہاں حق جے عالم انجے زندگ ان میں برکت ہوتا فرمائے جے کن سامراج ایڑی نقب نتھ میں جو ہیر اب ان کے خاموش کرائن جے تگو تو ایسا یہ مشکور میں لگلا ہے مجھا دوستو جیزو خوش نصیم آئے اپاڑا جو رب زلجلال جو کے موقع اڑو کھلیو مدرسن جو ماہو لنوا ہے جتے رحمت پہی وسے جتے سبخ سکونہ ہے اللہ جا نورانی فرشتہ تمہاں گے بازارن میں منجل میں تمہاں گے گھرن میں بکونے ملدہ اللہ جے نورانی فرشتہ جی اچھون جو جے کرے آہے تو یا مسجد میں آہے یا مدرسے میں مسجد میں آہے ان نفیق ملائکتن یتعاقبون باللیل والنہار مسجد میں فرشتہ ایدہ تھوڑ توری میں ایدہ تھوڑ وچی مل اچیوڑا رات وارا نی ہمارا حلیہ ہوئے گا فجر مل نی ہمارا ایدہ رات وارا حلیہ ہوئے گا ایڑی طریقے سے جی اب مسجد فرشتہ جی اچھون جن جی جایا ہے یہ مدرسہ نصر فرشتہ جی اچھون جن جی جائے ہیں بلکہ مدرسہ جگہ جو آئے ہیں جتے فرشتہ اچھی فیض حاصل کرتے ہیں حلکوں لگائے ہوئے ہیں مسجد میں فرشتہ جو نزول آئے لیکن مدرسہ میں فرشتہ جو اچھی حلکوں بدری ویہن آئے حفت ہم الملائکہ انہیں مدرسہ میں جو نے قرآن پڑھے ہوئے دعا ہے پڑھائے ہوئے دعا ہے مجھے نبیہ فرم حفت ہم الملائکہ اے طالب جے کے رکھی سکھی فن سن جی کھائی نہ پیا اور اس آج کو چتنوارا کپڑا پائے خط پکھارتے امت جی بچن جی سیلن کے قرآن جی حفاظ جی پیتی بناڑا جی کوشش میں لگلا ہے یہ جنہیں بھی قرآن پڑھنا ہے مجھے نبیہ جی زمان سچی آئے فرشتہ چیون جی ارد گرد گھیرو لگائے مرید شاگرد بن جی ویہن آئے یہاں عزت مدرسہ گیا ہے یہاں عزت مدرسہ گیا ہے یہ مدرسہ میں وہی اللہ جو قرآن سکھن پیسے کھاری نہ پیا اللہ وری ملع آلہ میں انہاں مدرسہ میں بہنوارے رکھی سکھی کھانوارا جو نالو وٹھی وٹھی فرشتہ یہ خاص مجلس میں تذکر ہوگر رہوا ہے کہ عزت سعادتہ ہے سجی دنیا رب کے یاد کرے رب وری اہل مدارس کے یاد کرے یہ خوش نصیفی نہ ہے جو قرآن سکھنے سے کھارن وارن کے ذکرہم اللہ فی من عمدہو اللہ تو انہاں کے یاد کرے جے کہ اللہ جے گھر انماں کے گھر میں وہی قرآن حکمے کے سکھا رہی لائے اے عزت مدرسہ ساں واپس تائے بجا دوستو عزیزو عزت قرآن ساں بلندی قرآن ساں سکھ قرآن ساں راحت قرآن ساں تو قرآن جے واسطے ساں سب شئیو مدرسہ کا ملنیوائن چھو جو مدرسہ قرآن جے حفاظ جو ظرفیں تھا ہوا ہیں قرآن جے حفاظ جا اللہ رب العزت پانسمنی کے مدرسہ ساں عقیدت محبت نصیب کرے پہ جے بچوں کے نیانے کے مدرسہ ساں جوڑن جی توفیق نصیب کرے انہیں نیت سادہ سادہ بچہ حافظہ تیندہ عالمہ تیندہ صالحہ تیندہ ایک قبر جو چے کا ہیں جو مردئی کیشتی نے دعا ہے اللہ شاید پانسمنی کے مدرسہ مکتب جے قدر کرن جی توفیق نصیب فرمائے کافی علماء حراء شعراء بزرگان مشایخ صلحہ آئلائیں اون جے ایونان جے وچہ میں حائل نہ تو تھے انہ چاہیاں بس آخر میں آ درخواست قدس قدس پہ جو عقیدتوں پہ جو محبتوں اے دامے درمے سخنے تما مدرسہ سا جڑو کہیں دین جے حفاظ جا اللہ کیونکہ ملہ مولگی جو کون کونے سا دین جا کل نائن جے کو مدرسہ سا تاون کر رہے ہوا ہے او گویا کہ باغی محمد یہ جی حفاظ جو حصے دار بھانگے بائی دار آئے اللہ شاید پانسمنی کے توفیق نصیب فرمائے شرمندہ کون تو کریاں فکر من تو کریاں پیری پانکے کو تماکے اللہ جے نالے متھا ٹھکے ہو پوری زندگی پہنجے چہرے تے مجھے نبیہ جی سوہاری جنی پاسل کا مکھ برابر رکھو پوری زندگی پیجہ پانچہ بھینڈن کا متھی رکھی لیکن وارو لباس پھائو پوری زندگی اے چار کمہ کیاو ہے تما حسنین جے نانا زہرہ جے بابا سیدنا صدیق فاروق زنورن حیدر جے مرشد جے حلیے میں اچھی ویاو کو کہجے حلیے میں خوش کو کہجے حلیے میں خوش تما انہی حلیے کی اپنایو تما حضور جے حلیے میں خوش دھی ویاو اے مجھے نبی فرمائے من تشبہ بکو من فہب من ہم جے جو حاصل ہو وہ مجھا امتی ہو سبھالے سبھالے حلیوں دھار جاؤ جے کو جے جو حلیوں دھاری دو کیا مطلیوں نہ حلی ہے جے مالکہ سا کرو نہ جو حشر دھی دو خون مرضی توجی کو جی آئے کہ جو تو حلیوں خیار گیا تو موکھے انہ سا کرو حشر دھیانو آئے اکھن کے جھکایو کنین کے گانن کا بچائو زبان کے نرم کرے کہ جی توہین کھا تضلیل کھا کہ جی بیستی پٹھ کے لاہنہ کھا پہ جی زبان کے قابو میں رکھو پہ جی سینے کے مر میں رکھاں میں رکھاں حسد کا کینے کا ساڑھ کا تنگی کا دور رکھو بیٹ میں حلال کھائی بچن کے حلال کھارائو ستر کے پاک دامن رکھی پہ جی ہتھن کے سخاوت خدمت جو عادی کیو پہ جو ستر پاک دامن رکھی انہ بے حیائیتی بود میں بے وزن کھاں گرکتے لڑھی نہ جاؤں پہ جی ستر کے پاک دامن رکھو بیٹنگو اللہ جی راہن میں پھر آئو دینی کمل میں تھکائو پہ جی بچن کے دین پڑھائو پہ جی امنین بینر ان کے پر دوئے پوتی سے کھاریو والے دین گئی پہ جی بچن جا نیانین جا سادگی سا جلدی فرض لائو پنج وقت پا بندی سا نماز پڑی مجھے سائن جو اکھیوں اٹھاریو رمضان چھے بھو مبارک میں نوحان درت آہے چھے چار مینن کا بھو اللہ جو مہمان مینو تجھے مجھے گھر جو مہمانہ ہے روزہ ترابی گناہ آن کا بچن اٹھے کم کرے خدا جی واسطے نہ رمضان کے پہ جی زندگی جی صدر جو زریو بنائو جی کرے سردی آوارا ہے زکاة لئی مال پاک کریو زمیدار آہو بھی ہو اس سو اپس جو کدھی خدا جو حقو گھر میں نہ رکھو اللہ جی راہ میں نیو پاڑے پتی ہے جو خیال کریو بٹی مائٹی کے جوڑیو پہ جے ماں پی جا پیر دھوئی پیو پہ جے زالہ سا بھلو برداؤ کریو انہ موبائل جے بارے میں اللہ آکھا لجو انہ موبائل جے فتنے کا پان بچو پہ جے بچن کے بچائیو باقی رہو پہ جو ماضی جکو گناہ ہنسا بھرلا ہے گھبرائیو چھو تھا دوہی ضرور آئیو پرکے مانو جا دوہی گونہ ہیو جو گھبرائیو دوہی آئیو اے ڈے با جھارے رب جا جکو رسندوں کو پانا ہے اسا جے گناہ ہنجے کرے وری پرچائیں دو کو پانا ہے ہکڑے جملے تے پرچے ونجے نکو ڈندر رکھے نکو ڈوہ کر نوہ دوہی اساں کے چہرائے نکو پندھ کرائے نکو پگھر کر ڈھائے نکو تاریخوں نہیں نتائے جملو ہی ہکڑو اللہ ہان کول قدس قدس موکے معافی دے وہ فرض ونجے سوچے سوچے ادا کرے قضا کرے کرے حق گولے گولے ونجے ادا کرے ہونا چھنے نئی زندگی ونجے شروع کرے پہنا رچھن ان کے پرچائیں دے پتھ کا لاہی دئی رب پرچائیں دے اللہ پتھ کا پارائیے پاک قدی جڑو ماہ ہوتو کے اج جڑو جڑو آہے رجہ کا یومن ولد امہ ہو جو وعد ہوا ہے انہیں توبہ کے پکے کر اللہ اللہ جے راہن میں پھرو نکرو صالح جے صحبت میں رہو پہنے علاقے جے عالمانی پٹھ مٹھ تھی عقیدے خان جہادتیں سجو دیرن ان کا سکھی پہنے زندگی کے پر سکون کرے ابا کندو سبھائی نشاء اللہ فیر کندو حتمت کرے اللہ تعالیٰ کو حبود فرمائے وافردابا